اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ سلام فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایتیں آپ نے فرمایا قیامت کین اللہ تعالیٰ کی ہاں سب سے برا شخص وہ ہوں گا جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس وہ آتی ہے اور پھر یہ باتیں دونوں جو کرتے ہیں جا کر اپنے اپنے دوستوں میں ملتے ہیں اللہ کے نزدیک روز قیام ہے سب سے برا آدمی سب سے بری عورت وہ ہوں گے جو دونوں ساتھ آتے ہیں ساتھ سوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لئے حلال ہے الگ ہونے کے بعد یہ اپنے دوستوں میں اور وہ اپنے سہلیوں میں بیان کرتی ہے سب سے برا آدمی سب سے بری عورت وہ ہے لیکن آج تمہارے پاس بہرحال یہ ایک دم کامن فینامینا ہے بلکہ ہمارے پاس یہ غلط فہمی تو یہ ہے کہ ولیمہ تب حلال ہوں گا کہ اگر رحمستر ہی ہوئی تو تو وہ صبح جب ولیمہ میں آتا دوست یا عشدہ دولتے ہیں حلال ہے کیا ولیمہ اندازہ لگائی بے شرمی اور بھائی کوئی شیطان نے کیسا لیگلائز کر دیا رسول اللہ فرمائے رہے لانت ہے سب سے زیادہ برا انسان وہ ہے سب سے برا وہ ہے سب سے برا سمجھتے ہیں نا سب سے برا سب سے گھٹیا اور ہم پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے اور یہ پوچھنا تو چھوڑ دیجئے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو صرف ایک صاحب تھے ان کا نکاح ہوا نکاح ہونے کے بعد وہ بڑے پریشان نظر آئے باتیں آ جاتی ہیں بہرحال پہنچ جاتی ہیں اڑتے اڑتے آ جاتی ہیں لوگ بیان کرتے ہیں ہوا یہ کہ ان کے بیوی کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ نکاح تب تک حلال ولیمہ جب تک حلال ہی ہوتا جب تک ہم بسترینہ ہوئی ہوئی انہوں نے دوسرے دن اپنی والدہ کو شادی کے ایک مہنہ دو مہنے بعد بول دی کہ جو تم نے کھائی تھی نا ہمارے ولیمہ آکے جب حرام تھا ولیو ماں کو غصہ آگیا مطلب ساس لڑکی غصہ آگیا آہاں دامان نے حرام کھلایا ٹھیک ہے ولی پوری پنچ بیٹھ گئی پنچ بیٹھ کر اس عورت نے جو لڑکی کی ماں آ کر کہا کی وہ ولیمہ حرام تھا اس نے حرام کھلایا ہم کو کمینے نہیں بولے وہ مرد وہ لڑکا کیا بولیں گا بیٹھا وہاں نیچے منڈی کر کے کتنی بے شرمی ہے سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھی مرد اور عورت کا جب پہلی بار ملتے ہیں میار بیوی وہ عمل جس عمل کے طالوں سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہونے کے بعد وہ علیمہ حلال ہوا نہیں ہوا وہ عمل کبھی کبھار پہلی رات ہونا پوسیبل ہوتا ہی نہیں ہے یہ بہت خدرتی بات ہے اس لئے کہ میں نے کہا نا مرد اور عورت کو میکینیکل مشین نہیں ہے کہ یہاں سے یہ لائے اور یہاں فٹ کر دیا تو ایکزیکل فٹ ہو جائیں گا وہ ہیومن بیئنگز ہیں اس میں بہت ساری مسئلہ ہوتے ہیں مسئلہ ہوتی ہے عمر ہوتی ہے ایج گروپ فیکٹر ہوتا ہے جس کو فیزیکل فیکٹر ہوتے ہیں جسمانی فیکٹر ہوتے ہیں سمجھ رہے آپ آتے ہیں ان سب کو ہم وہ کنسیلر کرنا پڑھیں گا اس کے بغیر آپ کیسا سنچ رہے ہیں تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہوتا اور ہر آدمی آکے حلال ہے کہ حلال ہے کہ اور اس کا دماغ خراب کرتے وہ کوشش کیا الگ باتیں لیکن نہ ہو پایا اور ہوتا ہے ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان صرف دریندے اس لئے بن جاتے پہلی رات کے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ضرور یہ کل حلال کرنا میں کوئی علیمہ بس علیمہ حلال کرنا ہے تو کچھ بھی کرو اپنے فریق کے ساتھ پہلی راتی مکمل زندگی بھر کے رشتے خراب کر لو کیا سوچیں گے وہ لڑکی آپ زندگی بھر کہ یہ کمینا تھا اس نے ایسا سلوک کیا پہلی رات میں پوسیبل نہیں ہے تکلیفیں ہوتی ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر دوخہ نہیں جانا پڑتا اس حد تک نوبتیں آ جاتی ہیں اس لئے کہ بس علیمہ حلال کرنا ہے علیمہ حلال کرنا ہے تو میں کہتا ہوں ایسے لوگ جو سوال کرتے ہیں ان کو نزدیک بھائی در آئیے بھولنا اور ایک زور سے کھچ کے دینا حلال ہے بھولنا جاؤ حلال ہے کسی کو اور سوال ہے بھولنا رسول اللہ فرما رہے سب سے برا شخص جو بولے پوچھ رہے ساس کیس دال رہی ہے اپنے دعوت پر کہ حلال نہیں تھا تو حجب کی بات ہے اللہ رحم کرے کیا جہالت ہو لیں گے کبھی توحید اور شرک پر ایسا نہیں ہوا کہ یہ شرک مشریق ہے اس لئے کبھی پنج بٹھائے جائے یہاں بٹھا رہے برابر کیا عجیب بات ہے کیا مطلب اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہم میں پائی جاری ہیں اندازہ لگائی تو غلی محلال پوچھنا یہ حرام ہے یاد رکھ اس لئے کہ اگر وہ ہاں کہیں گا مطلب وہ بتا رہے کہ ایسا ہوا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہیے یہ بے شرمی کی بات ہے